علی گر کے معروف شاعر شمیم بستوی رمضان کے مہینے میں بازار سے واپس آ رہے تھے ہاتھ میں تھیلی تھی تھیلی میں کوئی سامان تھا راستے میں ایک پہچان والی نے پوچھا مولانا کیا لے کر جا رہے ہو انہوں نے کہا ایسی چیز جس کے کانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان صاحب نے کہا ایسی چیزوں کا علم مولانا لوگ اپنے پاس چھپا کر رکھتے ہیں اور ہمیں بتائے جاتا ہے کچھ بھی کھاؤ روزہ ٹوٹ جاتا ہے آخر ہمیں بھی تو خبر ہو کیا ہے تھیلی میں شاعر صاحب نے تھیلی کھول کر دکھائی اس میں جوتے رکھے تھے چھوڑری کی حویلی میں چوری ہو گئی سارے گاؤں والے قسم دینے آئے چار بندوں نے چادر پر قرآن اٹھا کر ہر بندے کو چادر کی نیچے سے گزرنے کو کہا اور کہا جب چور گزرے گا تو مر جائے گا سارا گاؤں نیچے سے گزر گیا مگر کسی کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ چوروں نے تو چادر پکڑی ہوئی تھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ